ویلکم ٹو زوکے عقید میں محمد شمیم زوکے عقید میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جینو والوں نے ریزلٹ آؤٹ کر دیا ہے تو آپ کو جا کے چک کرنا ہے کہ آپ کا وائبہ کے لیے سیلکٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے لنک آپ کو رسکریپشن میں مل جائے گا ویسے آپ نے ابھی تک چکھی کر لیا ہوگا تو اس ویڈیو میں میں یہ بات کرنے والا ہوں کہ آپ کو جو اپنا ریسرچ پرپوزل ہے جو پی ایڈی سنوپسی سے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ دوسری ایک چیز اور کیا مانگے ہیں آپ کا کالیفائنگ مارکس ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو کرنی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھو کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں بار بار میسیجز اور کال آ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں دیکھو سب سے پہلے جال لوگ کی دونوں چیزیں آپ کو حرال میں سمیٹ کرنا ہے جب دونوں سمیٹ کرو گے تب ہی آپ کو کال لیٹر ڈاؤنلوڈ ہونے کا اپشن آپ کے سامنے کھولے گا ادھروایس کال لیٹر آپ کا ڈاؤنلوڈ ہوگا ہی نہیں آپ کو لنک ملے گی ہی نہیں انٹریو کی تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اسی لنک سے جانا ہے جو لنک آپ کو پروائیٹ کی جائے گی آپ کے کال لیٹر میں یا پھر آپ کے ایک سریکشن کھل کے آئے گا وہاں بھی لکھ کے آئے گا اور گوگل میٹ کا جو لنک ہوگا تو اس سے پتا چل گیا کہ آپ کا وائبہ جو ہونا ہے آپ کا جو انٹریو ہونا ہے پی اچ ڈی سنوپسس کو لے کے ریسرچ پرپوزل کو لے کے وہ کیا ہونا ہے آن لائن ہونا ہے اس میں آپ بات شیئر ہو گئے اب پھر آپ کو کیا کرنا ہے دو چیزیں سمیٹ کرنی ہے ایک تو ہے اس میں آپ کا کالیفائنگ مارک سوٹ ڈگری جس کو بولتے ہیں یعنی مارک شیٹ جیسے آپ پی اچ ڈی کے لئے جارے ہیں تو آپ کو ایم ایک ہے کرنا ہے دوسرا کہ آپ کو ریسرچ پرپوزل یا اپنا جو خطہ جس کو ہم بولتے ہیں پی اچ ڈی سنوپسس بولتے ہیں اس کو کرنا ہے دیکھو سب سے پہلے یہ جان لو کہ اگر آپ کا ایم اے کا ریزلٹ ابھی تر ڈیکلیڈ نہیں ہوا ہے تو ایک سلف ڈیکلیڈیشن کا فارم آتا ہے نیچے اس پر کلک کرو گے تو سلف ڈیکلیڈیشن کا فارم آیا گے کھول کے کچھ اس طریقے سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اپنا نام بھرنا ہوگا ٹھیک ہے اپنا ڈیٹ سگنیچر سب کچھ جگہ ڈالنا پڑے گا اور اس میں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم دوزار اکیس میں اپیر ہوئے ہیں ایم اے میں اور ہمارا بھی تک ڈیکلیڈ نہیں ہوا ہے اور اگر ہم بارہ بیس بارہ یعنی دسمبر دوزار اکیس یعنی جو یہ بھی چل رہا ہے نومبر چل رہا ہے اس کے بعد دسمبر آئے گا تو دسمبر میں بیس تک اگر ہم سمیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارا دو داخلہ ہے ہمارا جو اڈیمیشن ایٹومیٹک کینسل ہو جائے گا اس پر آپ کو ڈیکلیئر کر کے دینا پڑے گا سائن کر کے تو اگر آپ کے پاس ریزلٹ آ گیا ہے تو آپ ریزلٹ اپلوڈ کر دو وہاں پر اگر آپ نے پہلے سے لگا دو اور اگر نہیں آیا ہو تو آپ اپنا صرف ڈیکلیریشن کو کیا کرو پرینٹ آؤٹ کراؤ اس کو فل کرو اسکر کر کے لگا دو لیکن میں نے دوسرا طریقہ بتایا تھا کہ آپ کو سائن کرنے کی اس کو پرینٹ آؤٹ کرنے کی اس کو ضرورت ہے نہیں یہ ویڈیو میں یہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں سب کچھ آپ کو پیڈی ایف میں ہی بھر کے اور اسی کو پیڈی ایف دوبارہ بنا کے آپ وہاں سے اپلوڈ اس کو سیو کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ پرینٹ کرنے کی اس کو سکین کرنے کی اس کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیو دیکھیں یہاں سے سب کچھ آپ کو پیتا چل جائے گا اسی پیڈی ایف میں آپ ایڈی ایف دوبارہ میں کھول کے سب کچھ اس کو بھر کے اس کا ایک پیڈی ایف سیو کر کے پھر وہی اپلوڈ کر دینا ہے جیسے پرپوزل ہے میں نے بہت دیکھا مجھے ملا نہیں کہیں اور ہم لوگ کی وقت بھی نہیں ملا تھا کہیں تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے دو تین چیز کرنی ہے کیا کرنا ہے ایک تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب اپنا دونوں ڈوکومنٹس اپلوڈ کروگے تب ہی آپ کو ملنے والا ہے وائیوہ لیٹر یا وائیوہ کا جو لنک ہے آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ کی دونوں ڈوکومنٹس اپلوڈ کر دوگے تو آپ کو ایسے بھی مطلب آپ کو وائیوہ کب دینا ہے چوبیس تاریخ عربی والوں کا ہے ایسے سپنا ہے تو آپ کو وائیوہ سے پہلے پہلے یہ کام کر دینا ہے یعنی جس دن وائیوہ ہے کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کیسے آپ جوائن ہوں گے وائیوہ کیونکہ جب آپ اپنا اپلوڈ نہیں کروگے تو آپ کو لنک نہیں ملے گی اور جب آپ کو لنک نہیں ملے گی تو آپ میٹنگ ہے جو جوائن ہی نہیں کر پاؤ گے تو کیا کرنا ہے آپ کو وائیوہ جس دن ہونا اس سے پہلے پہلے آپ کو اپنا یہ جو ہے سیلف ڈیکلیریشن بلکہ سیلف ڈیکلیریشن تو میں تو کہوں گا آج ہی کر دو کیونکہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس مارکشیٹ ہے تو مارکشیٹ ہی کر دو ہاں ریسرچ پرپوزل آپ کو ٹائم لگتا ہے مجھے سے دیکھو بیس تاریخ کو یو جیسی نٹ جاریف کا بھی اگزام ہے اور چوبیس تاریخ آپ کو وائیب آئے خیر یہ لوگ تو مطلب بلکل ہی بولتے مجھے بولنا نہیں چاہی اگر آپ نونسنس والا کام کر رہے ہیں اتنا بڑا اگزام ہے آپ لوگ کو کوئی مطلب عقل نہیں ہے کیا بچوں کیوں پریشان کر رہے ہیں اگر آپ کیوں اس پیدا کر دیا ہے بچے ادھر کا پڑھیں ریوائز کر رہے ہیں کدھر خودتہ بنائے اپنا پی ایج ڈی سنوپسس تجار کا ریسس پروپوزل بنائے کیا کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن جتنے ہی بڑے بڑے لوگ ہیں جتنے بڑے بڑے انسٹیٹوشن سے عجیب ہی غریب حرکتیں کر رہے ہیں آنکھ کے زمانے میں پہلے سے اتنا پریشان کیا ایک مہینہ ویٹ کر آیا بائی سے ٹائم پر ریزل نکال رہے ہیں مطلب کوئی سنس ہی نہیں ان لوگ کے پاس بچے کہاں کہاں جائیں گے ہر کوئی پیج ڈی میں ہوتا ہے تو نیٹ جاریف کی تظام ضرور دیتا ہے کیونکہ انہیں ہی موقع ہوتا ہے سب کچھ اپنا کر رہے ہیں اسی میں آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ کو میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی دو دن آپ اسی میں لگے رہو ٹھیک ہے اپنی UGC نیٹ جاریف میں لگے رہو بکہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے اگر کسی کے لئے پیج ڈی زیادہ امپورٹن ہے تو اس میں لگ سکتا ہے بات میرے حساب سے اگر آپ کا نیٹ جاریف نہیں ہوا ہے تو آپ اس میں لگو بیس کے فوراں بعد اس چیز کو آپ دیکھ لینا بیس کو آپ کا بار ایک بجے تک اگزام ہو جانا ہے پھر آپ کو شام سے تھوڑا فیریوری ہو کے اس پر اپنا فوکس کرنا پھر فٹا فٹ اس کو تیار کر کے سمٹ کر دینا لیکن جو ابھی میرا میری رائی یہ ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کی تیاری کر رہے ہیں تو پہلے آپ یو جی سی نیٹ جاریف فالو پر فوکس کرو کیونکہ آپ کے پاس صرف دو دن بچے ہیں اٹھرا انیس بیس کو ہی آپ کا انجزام ہے تو دو دن بچے اس پر فوکس کرو زیادہ سے زیادہ اچھے سے پڑھنے کی ریوائز کرنے کی کوشش کرو جب یہ ہو جائے پھر اس پر فوکس کرو اور اگر جس کو لگتا ہے کہ پیجڈی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس بھی بھی فوکس کر سکتا ہے لیکن میری اپنی ذاتی رائی ہوگی کہ آپ اس پر فوکس کریں اس کے بعد پھر آپ اپنا ٹھیک ہے خطہ بنا کے دے سکتے ہیں آپ کسی دوسرے کے بھی خطہ بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ کو سیلف میڈ مل جائے یہاں سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے صلاحیت کی بات میں نہیں کرتا ہوں کہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں آپ بنا نہیں سکتے ہیں آپ کے پاس وقت بہت کم ہے تو اگر آپ کا اپنا ہی خطہ کبھی خطہ آپ نے بنایا تھا کسی دوسری انیورسٹی میں گئے تھے یا کسی دوسری اگزام کے لیے تو وہاں دے سکتے ہیں یا کبھی ایسی سیمپل کے طور پر بنا تو بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو آپ کو کرنا تھوڑی ہوئی افیحہ کی چیز تو نہیں پوچھیں گے لیکن کیا پتا وہ نہیں ہم کو کیا پوچھیں کہ وہ نہیں پتا ٹھیک ہے تو ہم کو سب پڑھنا چاہیے اس کے تمام ایریاز کو کور کرنا چاہیے میں نے جیسے کہ ایک ویڈیو بنایا اسپیشل اس کے بارے میں جا کے دیکھیں کوئی انٹرویو کیا آداب کیا ہے اور میں نے دوسری ویڈیو اپنا خطہ پورا سب کچھ کر کے سمجھایا ہوں نہیں پڑھنے والا ہے بس آپ کے تیار اچھی ہونے چاہیے ہاں ایک ہی خطہ دو تین لے کے مت پہنچنا دو تین لوگ ایک ہی سنوپسس لے کے پہنچ گئے ہیں ایسا بھی مت کرنا اس سے ٹکرا ہو جائے گا ہر کسی پر افیکٹ پڑے گا ٹھیک ہے تو زیادہ سے زیادہ کرو کہ کسی کا خطہ جو ہو کاپی نہ ہو اور اپنے طرف سے لکھنے کی کوشش کریں یا آپ کا خود کا ہی رہا ہو کسی دوسرے زمانے مطلب انفل کا رہا ہو یا کسی اور وقت کا رہا ہو تو آپ یہ اپنے سیمپل کے لیے لکھا تو اس کو بھی دے سکتے ہیں یہ تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیں اور خطہ کی تیار کریں جو تیار کرنا ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو مجھے بتاؤ میں آپ کی ہلپ کرنے کے لیے تیار ہوں always میں آپ کی ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا سمجھا کے ٹھیک ہے اب اس میں آپ کو کیا دھیان دینا ہے کہ جو خطہ ہے وہ آپ کا بہتر سے بہتر ہو بہتر کا سینس یہ ہے کہ اس میں جتنی چیزیں لکھی ہوں اس کے بارے میں آپ کو علم ہو کیونکہ وہ ان کی دماغ میں پہلے سے کوئیشن نہیں چلتا ہے نہ وہ لکھ کے لاتے ہیں آپ جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے جب آپ جواب دیتے ہیں تو پھر اگلا کوئیشن آپ کے کہے ہوئے جملوں سے کہے ہوئے چیزوں سے ہی نکلتا ہے میں یہ ساری چیزیں بار بار کہے چکا ہوں تو آپ خطہ اپنا بنائیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے نہیں میں دوبارہ اس کی روائز کر دیتا ہوں ایک میں تو ریفرنس ڈال دیں گے آپ مراجیوں سب سے پہلے آپ مراجیوں مسادری لکھو گے مطلب کی میں بتا رہا ہوں طریقہ ایک پیج ہو جا مراجی مسادر کا ایک پیج ہو گیا آپ کے چپٹرائزیشن کا دو پیج بڑنا اس کے بعد پھر تین پیج میں آپ لکھیں گے پورا خطہ آپ کا جائے گا پہلے آپ کو لکھنا ہے جس کے بارے میں جیسے کسی ریٹر کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو پہلے آپ سب سے پہلے اپنے ٹاپک کے بارے میں لکھیں انٹروڈکٹری ٹائپ کا ایک پیرہ گراف دنے اس کے بعد ایک پیرہ گراف اس کی زندگی کے بارے میں یا کھوڑا سا اس کے زندگی کے بارے میں اتکا عارف جس کو ہم تیرانہ نظر بولتے ہیں وہ ڈالیے اس کے بعد پھر اس کے کچھ کاموں کے بارے میں کچھ اگر بہت امپورٹنڈ اینام ہے تو اس کے بارے میں اس کے بعد جو اصل کام ہے جیسے آپ دراسہ نقدیہ کرنا چاہ رہے ہیں دراسہ تحلیلی یا انیلیٹیکل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھیں تو اس طریقے سے تین سے ساڑھے تین صفحہ جائے گا ادھر دو صفحہ تو پانچ سے چھے صفحہ اس سے زیادہ نہیں جائے گا اس طریقے سے لکھیں گے اگر بہت زیادہ لکھ رہے ہیں تو سات صفحہ ہو جائے بٹ یہ کوشش کریں کہ خطہ مختصر ہو زیادہ بڑا نہیں ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے یہاں جنو میں تو کہیں رسکرائب نہیں کہ وہ کتنا ہونا چاہی بٹ ہمیشہ خطہ کم سے کم پیج میں لکھو تاکہ جتنا زیادہ بریف میں چیزیں رکھیں گے اتنا زیادہ بیٹر ہوتا ہے اتنا وقت نہیں ہوتا کوئی خطہ آپ کا پڑھے ٹھیک ہے تو زیادہ سے زیادہ تو اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرو بات ہاں اگر کوئی امپورٹنٹ میس کوئی چیز ہو رہی ہے تو اگر تھوڑا سا بڑھ جا رہا ہے کہ آج صفحہ تو کوئی بہت مسئلہ نہیں ہے بات اس کو بھی ذکر کر دو ٹھیک ہے اب میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں کہ آپ ایک چیز یاد کرنا آپ نے خطہ لکھا خطہ پڑھ کے کئی بار دیکھو کہ کس طرح سے کوششنس بن سکتے ہیں اس کوششنس کو اچھے سے پہلے اس کا جواب جو ہے ڈھونڈ کے رکھو یا اس کے بارے میں خود ہی پریکٹس کرلو کہ اگر ایسا پوچھیں گے تو میں ایسا بولوں گا ایسا پوچھیں گے تو ایسا بولوں گا یہ کمپلیٹ ہو گیا then آپ کو اپنا خطہ یاد ہونا چاہیے کیا اس کا خلاصہ یاد ہونا چاہیے اس کی تھیم یاد ہو نہیں چاہیے کیونکہ پوچھیں گے present your research proposal یا present your synopsis یا قدم خطہ تک اپنا خطہ پیش کرو تو اگر وہاں پر آپ ایسی چیز بولو گے جو خود already آپ کے خطے میں mention ہے تو ان کو ایسا لگے گا یہ بندہ خطہ رٹ کے آگیا ہے یہ بندہ synopsis رٹ کے آگیا ہے وہ غلط impression جائے گا ہمیشہ avoid کرنا ان الفاظ وہی ideas بولو کوئی فرنگ نہیں پڑتا but ان الفاظ کو نہ استعمال کرو ان جملوں کو نہ استعمال کرو جو آپ نے اپنے خطے میں کر رکھا ہے کیونکہ ان کو ایسا لگے گا یہ خود سے نہیں بول رہا ہے یہ اپنا خطہ ہی اپنا جو synopsis اسی کو رٹ لیا یاد کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آکے یہاں بول رہا ایسا نہیں کرنا ہے اس سے غلط impression جائے گا آپ کو اپنا synopsis اچھے سے پڑھ کے اور اس کا ایک خلاصہ اپنے ذہن میں بنا لینا ہے چاہے لکھ لینا ہے چاہے جیسے ہے بس اس سے میچ نہیں کرنا چاہیے تاکہ آپ کو جب خطہ پیش کرنے کے لیے بولیں تو اچھے سے آپ بتا سکو ساری چیزیں کہ اس میں میں نے مجھے یہ topic میں اچھا لگا میں اس وجہ سے topic لیے میں اس کو ایسے کروں گا اس میں نہیں کروں گا یہ points یہ سب بتانا رہے گا ٹھیک ہے لیکن اس کو oral بتانا ایسی ہی اور خطے سے بہت زیادہ میچ نہیں ہونا چاہے ٹھیک ہے تو اگر ایسی اور دوسری کوئی انفیزن ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی تم اس سے بتاؤ میرے ساری ویڈیوز موجود ہیں جا کے دیکھو خطے وغیرہ کے بارے میں پھر بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو مجھے میسج کرو میں آپ کے help کے لیے تیار ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں قدم سے قدم اور گندے سے گندے ملا کے تھنکیو تھنکس پا واشنگ آل دی بیسٹ